ریشم کا کیڑا اپنی موت خود لکھتا ہے لیکن اپنی موت کے ساتھ وہ ہمیں ایک ایسی نصیت دے جاتا ہے جسے شاید ہی کبھی آپ نے سوچا ہوں آپ میں سے شاید بہت کم لوگوں کو یہ بات معلوم ہو کہ ریشم کے کیڑے کی موت کیسے ہوتی ہے ریشم کا کیڑا اپنی زندگی میں اپنے دھوک سے ریشم بناتا ہے اور یہی ریشم بزاروں میں لاکھ ربے کی فروخت ہوتی ہے اسی ریشم سے ہمارے قیمتی قیمتی کپڑے بنتے ہیں جو بزاروں میں لاکھ ربے کے حساب سے فروخت ہوتے ہیں سدہ نہ رہنے والے کیڑے کا کام ریشم بنانا ہے یہ اپنی زندگی میں ریشم بنانے میں اتنا مظروف رہتا ہے کہ اس کو اپنی زندگی کی بھی پروان نہیں رہتی ہے ریشم بناتے بناتے یہ اتنا بنا لیتا ہے کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس سے اپنا ہی ریشم سمالا نہیں چاہتا اب وہ اس ریشم کو اپنے گٹ لپیٹنا شروع کر دیتا ہے اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ اپنے مو کے گرمی سارا ریشم جو پیٹ لیتا ہے جس سے اس کے دم گٹنے کی وجہ سے اس کی موت واقعہ ہو جاتی ہے مرتے ہوئے وہ ہمیں ایک ایسی نصیحت دے جاتا ہے کہ زندگی میں ایسا کھان کرو کہ لوگ صدا آپ کو یاد رکھیں ریشم کی ہر سال بزاروں میں لاکھ ورمے کی تجارت کی جاتی ہے اور یہ قیمتی کپڑے پہننے والا کو اس بات کا علم ہوتا ہے کہ یہ چھوڑنے سے کیڑے کی وجہ سے بنے ہیں لیکن شاید ہی کبھی ہم نے اس بارے میں سوچا ہو کہ یہ کیڑا ہمیں اپنی زندگی میں کیا سبق چھوڑ کر گیا ہے ہمیں اپنی زندگی میں ایسے کام کرنے چاہیے کہ مرنے کے بعد بھی لوگ ہمیں اچھے الفاظ میں یاد رکھیں جیسے کہ ریشم کے کیڑے کو یاد رکھا جاتا ہے ایک چھوٹی سی مثال اگر آپ کو دوں عبدالستاری کی جو عیدی فانڈیشن کے بانی تھے انہوں نے اپنی ساری زندگی انسانیت کی خدمت میں گزار دی حتیٰ کہ مرنے کے بعد بھی اپنے جسم کے عزا ہنسانیت کے لیے ڈونیٹ کر دی دنیا میں ایسی بہت سی بیشمار مسالیں ہو جائیں کیسے کہ ڈاکٹر اسرار احمد انہوں نے اپنی ایم بی بی ایس کی لیگلی کمپلیٹ کرنے کے بعد لوگوں کی بلائی کے لیے ان کو نصیت کا راشتہ دکھانا شروع کر دیا اور لوگوں کو ایک ایسا راشتہ دکھائے جو شاید ہی کسی پہلے سکولر نے دکھایا ہو انہوں نے لوگوں کو قرآن پڑھنے کی تعمیر کی اور پورے قرآن کی تفصیل بھی بیان کی یہ تمام لوگ ایک کیوں کی طرح ہے جو خود تو مر گئے لیکن ایک نصیت چھوڑ بھی اپنے پیچھے ہمیں بھی اپنی زندگی اس طرح گزارنے چاہیے لیکن پڑھنے کے بعد لوگ ہمیں اچھے احفاظ میں یاد رکھیں ہم سب کو آج اپنی پوریسی ٹائم اس بار کا سوچ کرنے چاہیے کہ جو زندگی ہم گزار رہے ہیں کیا وہ قرآن و سنت کے مطابق ہے کیا ہم اس قابل ہیں کہ لوگ مرنے کے بعد ہمیں بھی اچھے الفاظوں میں یاد رکھیں اگر نہیں تو آج سے ہمیں اپنی زندگی بدلنی ہوگی ہمیں انسانیت کے لئے ایسے کام کرنے ہوگے جس سے لوگ ہمیں یاد رکھیں لازمی نہیں کہ ہم کوئی بہت بڑا سکالر بنیں یا عبدالزتار ایدی کی طرح زندگی میں بہت ہی زیادہ اس طرح کے کام کریں نیکی کی شروعات چھوٹے چھوٹے کاموں سے بھی ہوتی ہے روڈ پہ پڑا ایک پتھر بھی ہٹا دینا جو کسی کو تکلیف دے رہا ہو یہ بھی اچھائی میں آتا ہے آئیں آج مل کر اس بات کا اید کریں آج ابھی اور اسی ٹائم سے اپنی زندگی انسانیت کی راہ میں گزاریں گے اور ایسی زندگی گزاریں گے جو قرآن اور سنت کے مطابق ہو اللہ تعالی ہمیں سب کو اس بات میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین